السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک سوال ایک بھائی کا اور وہ سوال جو انہوں نے کیا ہے وہ سوال کیا ہے اس کا جواب کیا ہے وہ دینے سے پہلے آپ کو ایک بات پھر سے عرض کرنی ہے جو کئی مرتبہ عرض کی خاص طور پر ان بھائی سے کہ اگر آپ کو کوئی سوال کا جواب جلدی چاہیے ہو یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا آنسر آپ کو جلدی چاہیے ہو تو آپ کو یہ چاہیے کہ ہمارے وارس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر لیا کریں اور وارس ایپ نمبر ہمارا ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو وہاں آپ رابطہ کر لیں کیونکہ آپ کو ویڈیو میں پروپر جواب دینے کے لیے ٹائم لگے گا وہ تو رمضان ہے تو میں آپ کو جیسے جیسے موقع ہوتا ہے تو ڈیلی ویٹیوز میں آپ کے سوالوں کے آنسر کرنا ہوں ورنہ تو پھر آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ان کے آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں ملتے ہیں تو اس میں کم سے کم ایک ویڈ کا ڈائم تو لگی جاتا ہے جبکہ وارس ایپ پر آپ رابطہ کریں گے تو ممکن ہے کہ جس وقت آپ میں اس رابطہ کریں میں اس وقت آنلائن ہوں تو آپ کو فرانہ آنسر مل جائے ورنہ آپ کو آنسر اسی دن تو کم سے کم مل ہی جائے گا اتنا تو ہے ہی کہ آپ کو آنسر بہرحال ہی ہے کہ یوٹیوب کے مقابلے میں بہت جلدی آپ کو وارس ایپ پر مل جائے گا بہرحال تو ایسا کر لینا چاہیے آپ کو تاکہ آپ کو دیر اور پریشانی نہ ہو اس کے بعد جو سوال ہے وہ سوال ان کا یہ ہے کہتے ہیں سلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آنسر جلدی کریں یہ بات تھی نا آنسر جلدی کریں جلدی کیسے کریں وہ بتا دیا آپ کو میں آج دوپہر کو سو گیا اور سونے کے بعد میں نے خواب میں ہم بستری کی اور جب میں سو کر اٹھا تو میرے کپڑے ناپاک ہو چکے تھے تو کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا پریز جواب ضرور دیں اب دیکھیں جلدی والے مسئلے کا جواب تو میں نے آپ کو شروع میں دے دیا دوسری بات یہ ہے کہ خواب یعنی اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہیں اور وہ سو جائے جیسے آنسر آن طور پر دوپہر کو سونے کا رواج ہے لوگ سو جاتے ہیں تو کیا سونے کے بعد اگر خواب کسی کو آیا اور خواب میں اس نے ہم بستری کی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا اور پھر وہ جب بیدار ہو تو اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ غسل آپ پر فرض ہو جائے گا غسل کرنا آپ کیلئے ضرور دیں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ غسل کر لیں اور غسل کر کے نواز جاری رکھیں اور روزے پر آپ کے اس سے کوئی بھی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تو سوال کانسر آپ کو سمجھا گیا ہے سمپل ہے اور جلدی والی بات وہ میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ آپ اس بات کو تھوڑا سا دھیان رکھیں انشاءاللہ اس میں آپ کو آسانی ہوگی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے امید ہے آسانی کیا ہوگا لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ کر یا آپ کو کسی نے کہہ دیا ہو کہ روزہ ٹوٹ گیا یا آپ نے خود ہی سمجھ لیا ہوں کہ روزہ ٹوٹ گیا اور آپ نے خود پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ تو اس لیے آپ کو چاہیئے کہ ایسے مسائل میں آپ کو اٹسپر راتہ کر لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ